اسلام علیکم دوستو ویلکم تو ماجد بریہ یوٹیوب چینل دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ماؤس کے جو لیفٹ اور رائٹ کلک ہوتا ہے ان کو رپیر کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا دوستو اس میں مختلف طرح کے مثال ہوتے ہیں اور انہوں کا سلویشن ایک ہے ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم مثال کے طور پر ہم یوں لیفٹ کلک کرتے ہیں تو وہ ایک دفعہ ہوتا ہے نہیں ہمیں بار بار دو دفعہ تھوڑا سا دبا کرنا پڑتا ہے تو وہ ہوتا ہے یا یہی مسئلہ جو ہے لی دوسری دفعہ آپ کو رپیٹ کرنا پڑتا ہے یا باز کت آپ کلک کرتے ہیں تو وہ ایک سے ملٹیپل ٹائمز جو ہے ایک سے زیادہ دفعہ خود ہی ہو جاتا ہے حالانکہ آپ نے ایک دفعہ ہی کیا ہوتا ہے لیکن وہ ایک سے زیادہ ہو جاتا ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کلک کرتے ہیں لیکن وہ ہوتا نہیں ہے تو اس میں دراصل پرابلم یہ جو ہوتا ہے نا بٹن اس کے اندر ان کے اندر ہوتا ہے ان کو ہم ایزلی رپیئر کر سکتے ہیں تو اس کے لیے عام طور پر ماؤس کو ہمیں ہر صورت اور اس کے بعد ماؤس کو پہلے پیچھے سے عام طور پر کھلتے ہیں پھر اس کے بعد آگے سے رموو ہوتے ہیں یہ اس کی برونی کیسنگ ہے اس کے بعد آپ نے اس کی کٹ ہے اس کو باہر نکال لینا ہے یہ کٹ ہے اس کے اندر یہ لیجیسے اور اس کے بعد یہاں سے کیبل کو بھی میں باہر نکال لیتا ہوں اور اس چیز کو سائیڈ پر کر دینا اس چیز کو ہلنے نہیں دینا جیسے یہ ہے بلکل ویسے ہی رکھنا ہے اس کے جو ہے رائٹ کلک میں اس darem بالکل کے اندر مسئلہ آئی اس کو ہم نے آپ نے ایک دے کہهاں سے کھلتا ہے وہاں سے کھولجا دوسری طرح اگر آپ دیکھیں وہاں پر کھلچہ ہے وہاں کچھ بھی سارے الانر اس کے بعد ویسے یہاں پر میں آپ دیکھئیں اس لمسوں کو میں چھڑوانا ہے تو تجھا کش جو آپ اس کو یہاں سے مغ herramient دیجئے اس طرف سے آپ دوسری طرف سے بھی اس کو دیکھئے اس طرف سے یہ جو لاک ہے اس کو بچھڑوا دیجئے اور اس میں سے اس کو اپنے احتیال سے باہر نکال لینا ہے اور یہ جو بٹن ہے اس کو اپنے گم نہیں ہونے دینا اس کو بھی سنبھال کر سائیڈ پر کرنا ہے اس کے بعد دوستو اگر آپ دیکھیں تو موز کی اس جگہ کے پر پریشر ڈلتا ہے تو یہ دیکھئے یہ کلک کر رہا ہے اب یہاں پر ایک سرفیس یہ ہے اور ایک سرفیس وہ نیچے ہے یہ دونوں ہی سرفیس جو ہیں خراب ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ایشو آتا ہے تو اب ہم نے اس کی صفائی کرنی ہے اس کے بعد دوستو جیسا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو اس کی جگہ ہوتی ہے انتہائی نازک ہوتی ہے اگر یہاں پر آپ نے کسی بھی پتری کو ذرا سا بھی اس کا لیول خراب دیا اس کو یہاں سے یہاں دبا دیا یہاں سے دبا دیا کسی بھی ایک سیمس سے دبا دیا تو اس کے بعد اس کا جو لیفٹ یا رائٹ کلک ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور یہ موز جو بیکار ہو جائے گا تب آپ کو پھینکنا ہی پڑے گا اس لیے آپ نے اس کو کسی بھی ایک جگہ سے ذرا برابر سوئی کے نکے کے چوتھے اسے کے برابر بھی فرق نہیں ڈالا جسٹ جو کلک کے اندر پرابلم ہے اس کو آپ نے سولو کرنا ہے اور آپ نے اس کو بند کر دینا ہے کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس پتری کو کچھ لوگ جو نئے نئے تھے انہیں پتہ نہیں ہوتا میں نے بہت سارے موز تباہ و برباد کی ہیں میں نے ان کو شیڑا اور اس کے بعد اس کا لیویل خراب ہو گیا اور پھر مجھے موز سے ہی پھینکنا پڑا تو اب دیکھیں یہاں سے میں اس کو یوں نیچے کرتا ہوں پتری کو اور یہ میرے پاس ایک کٹر بلیڈ ہے اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ نے نوکدل لیلنی چاہے آپ سوئی لے لیں کوئی بھی چیز لے لیں اس سے میں اس کو راب کر دیتا ہوں ایک ہی سمت میں میں یہاں سے جو ایکچولی جو پوائنٹ کلک ہوتا ہے اوپر جا کر جڑتا ہے اس کو میں راب کر رہا ہوں لیکن بہت زیادہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تین چار دفعے اس پر پھر جائے نا تو کافی ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر کچھ منوں کے حساب سے گند نہیں ہوتا یہاں پر جو کچھرہ وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی مایکرو لیبل پاری ہوتا ہے اس لئے آپ بھی اس کو مایکرو لیبل کے اوپر صفائی کریں اب نیچے میں نے پھیر دیا اب اس کے بعد میں اس کو الٹا اوپر والی جو ساتھ ہے اس کے اوپر پھیرتا ہوں یہ لیجے ایک سمت سے تو اس کی صفائی ہو گیا میں دوسری سمت سے اس کو اپنی طرف کرتا ہوں اب میں اس طرف سے اس کو تھوڑا سا دبا لیتا ہوں اور پھر کٹر بلیڈ سے اس کے جگہ کوئی بھی ریگمار بھی اگر آپ کے پاس ہونا تو وہ بھی چل جائے گا باریک سا ریگمار اگر ہوگا تو وہ بھی چل جائے گا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ریگمار سے آپ نے کیسے صفائی کرنی ہے دوستو اگر آپ جائیں مارکیٹ وہاں پر آپ کو یہ دیکھئے بارہ سو نمبر کا ریگمار ہے یہ بہت باریک ہوتا ہے آئرن جو اس طریقے ہوتی ہے اس کو اگر گند وغیرہ لگا ہو تو وہ صاف کرنے کے لئے بھی یہ ہوتا ہے کوئی بھی چیزیں جو بہت نازک ہوتی ہیں ان کو صاف کرنے کے لئے یہ ہوتا ہے اب اس کو بھی آپ یہاں سے ڈال کر تیس سیکنڈ اس کے بعد آپ اس کو اوپر کو گا لیجئے اور الٹی اوپر والی سمت میں بھی آپ صفائی کر دیجئے تیس سیکنڈ کافی ہیں اچھا جیے تو صفائی ہوگی آپ ایک چھوٹی سی اس کی میں قطر کاٹتا ہوں یہاں سے اتنی سی اس کو میں یہاں پر ڈال دیتا ہوں یہ پچاس روپے کا بڑی عدد ہے کہ آ جائے گا یہ جو سینڈ پیپر ہے سینڈ پیپر ریکس کو ریکمار کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو سینڈ پیپر بولتے ہیں بارہ سو نمبر والا زب سے باریک ہوتا ہے اس کو ہزار پھر آٹھ سو جیسے جیسے نمبر نیچے کو آتا جاتا ہے ویسے یہ خردرے سے خردرا ہوتا جاتا ہے بارہ سو نمبر قبل وہ صاف شفاف ہوتا ہے جب دوستو آپ نے صفائی کر لی تو آپ نے اس کے بعد پیٹرول لینا پیٹرول لے کر یہاں پر اس کی اوپر ڈال دینا ہے میرے باس کلینر ہے لیکن پیٹرول جانا ہے یہ بھی بڑا اچھا کلینر ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ نے دانتوالا بھرش لے کر یہ پیار پیار سے انداز اندنی بھیرنا اس کی اوپر انداز اند پھوئر دیا تو سمجھ لو کہ آپ نے اپنا ہاتھوں سے ہی نقصان کر دیا اپنا کیا آر بیار سے گندلو کہ اس کا لیول سوئی کے ناکے کے برابر بھی اس کا لیول نہیں حراب ہونے دینا یہ لیجے جناب ہے اب اس کو ہم بند کر دیتے ہیں بند کرنے کی باری آگئی ہے یہ لیجے دوستو ہم نے اپنا محصر پیر کر لیا اب یہ انشاءاللہ سو پرسنٹ ٹھیک چلے گا مجھے امید ہے کہ آپ کا فائدہ ہوا گا آپ اپنا محصر پیر کیجئے اگر آپ کا فائدہ ہوا تو آپ پس آ کر بتائیے گا اگر بھی اور مسئلہ تو بھی کمنٹ سنپ جا دیجئے گا تاکہ دوسرے دوستوں کا بھی فائدہ ہو جائے اینڈ پر پسند آنے کی صورت میں لائک اور پسند آنے کی صورت میں جو مرضی کر لیں بہت شکریہ ماتز گرہ یوٹیوب چینل دیکھنے کا اللہ حافظ بہت شکریہ